اسلام علیکم ایک خبر سوشل میڈیا پہ بہت ادھا آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ فرانسیسی ایک وائرالوجسٹ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جس نے ویکسین کرونا کی لگوا لی اگلے دو سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا بلکہ ہمیں مردوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا چاہیے یہ خبر مجھے لوگ وٹس ایپ پہ بھی بیج رہے ہیں فون پہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس خبر کے بارے میں اپنی جو ہے وہ رائے دیں تو اس کو سن کے میرے ذہن میں تو جان ایلیا کا وہ شیر آتا ہے کہ کتنے دل کش ہو تم کتنا دل جو ہمیں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو میں نے تو کیوں کہ ویکسین لگوا لی ہوئی ہے اس لیے مجھ سے یہ سوال کر کے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں یا مجھے ڈرانی کو گوشش کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس خبر کے بارے میں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر جب ڈیسرچ کی تو پتا چلا کہ جو یہ عدیب ہیں انہیں ایچ ای وی ایڈز کے اوپر کام کرنے پر جو ہے وہ ایک نوبل انام بھی مل چکا ہے اور ان کے ریسنڈی ایچ ای وی کے بارے میں اور کرونا کے بارے میں کچھ ایسے ویوز بھی ہیں جو کہ کافی زیادہ کانٹروورشل ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ کسی لیب سے نکلا ہے یہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر جانوروں سے نہیں آیا خیر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے پتا چل سکے کہ کیا انہوں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں تو ان کا انٹرویو جو ہے وہ میرے سامنے آیا جو کہ انہوں نے وہاں پہ فرنچ زبان میں کسی اپنے ٹی وی چینل کو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا ویکسین ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے نئے ویریانٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے لیکن انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اگلے دو سال کے اندر جو ہے وہ اس ویکسین کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر یہ خبر کہاں سے آئی کہ ویکسین لگنے کے بعد انسانی جسم جو ہے وہ انٹی باڈیز پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور دو سال کے اندر جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ ایک فینومینا ہے جسے کہتے ہیں انٹی باڈی دیپینڈنٹ انہانسمنٹ یہ مختلف ڈیزیزوں میں جو ہے وہ دیکھی گئی ہے سپیشلی جو پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے اندر بھی پچھلے دنوں میں ڈینگی جو ہے کچھ سال پہلے کافی زیادہ جو ہے وہ اروج پہ تھا اور کافی زیادہ ڈینگی کے سامنے آ رہے تھے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مائل ڈزیز ہوتی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سیریز ڈزیز بھی ہو جاتی جس میں ڈینگی ہمریجک فیور وغیرہ ہو جاتا تھا ڈینگی جو ہے اس کی چار سیرو ٹائپس ہیں 1, 2, 3, 4 اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈینگی کی ایک سیرو ٹائپ سے جو ہے وہ انفیکشن ہو اور پھر اگلی دفعہ کسی دوسری سیرو ٹائپ سے یعنی 2, 3, 4 میں سے ہو جائے تو اس کو دوسری دفعہ بہت سویر جو ہے وہ ڈزیز ہونے کا خرشہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینگی میں دیکھی گئی تھی HIV میں بھی دیکھی گئی تھی اور کرونا کے پچھلے کچھ ویریانٹس کے اندر بھی دیکھی گئی تھی اسی وجہ سے یہ ایک شوبہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو SARS-CoV-2 یعنی جو کرونا COVID-19 ہے اس سے جو کرونا ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ڈینگی بڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ نہ ہو تو ویکسین جب امتدائی مراحل میں تھی تو سائنٹس کے ذہن میں بلکل یہ سوال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ویکسین لگا رہے ہیں اس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو اور وہ انٹی بوڈیز جو ہیں بجائے اس کے کہ انسان کو پروٹیکشن دیں اس سے جو ہے وہ لوگوں کی جانے چلی جائیں اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ہے اس کا تعلق ویکسین سے بلکل نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انٹی بوڈیز کے ساتھ ہے اگر کسی کو پریویسلی انفیکشن ہوئی اس کی وجہ سے انٹی بوڈیز بنی ہیں اگلی دفعہ کسی اور سیرو ٹائپ سے یا کسی اور ویریٹ سے اس کو انفیکشن ہوتی ہے تو پھر بھی اس کے اندر انٹی بوڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ خبر جو کہ کہہ دیا گیا کہ یہ شاید ویکسین کی وجہ سے ہوگا ایسا نہیں ہے جس کے اندر بھی انٹی بوڈیز بنی ہیں اس کے اندر خودانہ خاصتہ یہ ہو سکتا تھا لیکن اب تک جو ہے وہ کروڑوں لوگ اس وائرس سے انفیکٹ ہوئے ہیں پھر رینفیکٹ بھی ہوئے ہیں پھر لوگوں کو کروڑا وائرس کی ویکسین بھی لگی اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ رینفیکٹ ہوئے ہیں لوگ مختلف ویریانٹ سے بھی رینفیکٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک الحمدللہ دنیا کے کسی ملک سے بھی یہ خبر نہیں آئی کہ ان لوگوں کو جن کو ویکسین لگی تھی دوبارہ رینفیکٹ ہوئی یا جن کو پہلی انفیکٹ کے بعد رینفیکٹ ہوئی یا جن لوگوں کو پہلی انفیکٹ کے بعد کسی اور ویریانٹ سے رینفیکٹ ہوئی ان کے اندر اے ڈی ای یعنی انٹی بوڈی ڈیمینڈن انہانسمنٹ کا کوئی کیس سامنے آئے ہو ایسا دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوا یہ ڈینگی میں ضرور لوگوں کو ہوا تھا اس کو اس ڈیزیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے اور پھر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ویکسین کی وجہ سے ہوگی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک دنیا میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور سامنے آ چکا ہوتا ہے کیونکہ اے ڈی ای جو ہے وہ ایک سویر اور اکیوٹ ریاکشن ہے ایسے نہیں ہوگا کہ ہدا نہ خواستہ کسی کو ابھی کرونا ہو اس نے بعد میں یا ویکسین لگوا لی اس کے بعد اس کو کرونا ہوا تو اے ڈی ای چھ ماہ کے بعد ہوگا ایسا نہیں ہوتا اے ڈی ای اکیوٹ اور سویر ریاکشن ہے یہ جیسے ہی دوسری دفعہ بندہ رینفیکٹ ہوگا اس کے اندر یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ریاکشن شو کرے گی بہت تیزی سے اس کو سویر ڈیزیز کی طرف لے جائے گی اور اس کو ڈیتھ کر سکتی ہے لیکن کرونا میں ایسا بلکل بھی ہم نے نہیں دیکھا ایون میرے ہسپیٹل کے اندر پانچ ایڈلیس ایسے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں جن کو ویکسین لگی تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کرونا ہوا اور ان کو الحمدللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کے اندر کوئی صداکر نہیں ہے کہ ویکسین لگنے کے دو سال کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی اور شاید اس سے جو ہے وہ نئے ویرینٹس بننا شروع ہو جائے گی نئے ویرینٹس اس وجہ سے نہیں بنتے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے امیونائز کر دیا ہے نئے ویرینٹس اس وجہ سے بنتے ہیں کہ لوگ امیونو کمپرمائز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ وائرس عام طور پر جس طرح لوگوں کے اندر ہفتہ دس دن کے اندر کلیر ہو جاتا ہے ان کے اندر وائرس زیادہ دیر تک سٹے کرتا ہے پھر زیادہ دیر تک سٹے کرنے کی وجہ سے کیونکہ ان کی امیونٹی کا مزور ہے اس وائرس کے اندر مختلف ویرینٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویرینٹس جو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بھی جو امیون سسٹم ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو اے ڈی ای کا ابھی تک کرونا وائرس سے یا کرونا وائرس کی ویکسین سے کسی قسم کا ہوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی جنہوں نے ویکسین لگوالی ہے یا جن کو پہلے کرونا ہو چکے ہیں ان کو بھی اس سے بلکل بھی پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرونا لوگ اسے انفیکٹ ہو چکے ہیں کرونا لوگوں نے یہ ویکسین لگوالی ہے اور الحمدللہ کہیں پہ بھی یہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے ہیں امید ہے آپ کے جتنے بھی اس ٹاپک سے ریڈیٹی قویسچنز ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور ویڈیوز کو لائک کرنے کا آپ کو بہت شکریہ